موسیقی مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لئے میں نے لیا ہے ٹامٹر پیاز اور ہری میٹ ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پیچ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ملائیں گے ہلتی پاورڈر دھنیا پاورڈر کلر والی لال میچ پاورڈر زیرہ پاورڈر کالی میچ کا پاورڈر اور گرم مسالہ مسالے کو ریڈی کر کے ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ایک پین میں ہم لیں گے تیل اور اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا جھینگا جھینگے کو ہم تیز آج پر فرائے کر لیں گے جب جھینگے کا پانی سوک جائے تو ہم اسے نکال کر سائیڈ میں کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی سیم پین میں ہم تھوڑا سا اور تیل ڈال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے زیرہ اور کچھ کھڑے مسالے جب ہمارے کھڑے مسالے اچھی طرح سے بھون جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے میتھی دانا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا بنایا ہوا مسالہ بھی ڈال لیں گے یہاں مسالے میں میں ادرک لیسون کا پیسٹ ڈالنا بھول گئی تھی تھے اسے میں اب ڈال لوں گے اور اسے ہم اچھی طرح بھون لیں گے جب مسالے سے اوائل سپریٹ ہونے لگے تو ہم اس میں اپنا فرائے کیا ہوا جھنگا بھی ڈال لیں گے اور اسے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے جھنگے کے ساتھ بھون لیں گے جب ہمارا جھنگا اور مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے پانی اگر آپ لوگوں کو نمک کم لگ رہا ہو تو آپ نمک ڈال سکتے ہیں کیونکہ میری نیشن کے ٹائم پر بھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اسے ڈھک کر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکا لیں جھنگے کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں آئل سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور اسے گارنش کریں گے ہرے دھنیے کے ساتھ یہ ہمارا بہت ہی لا جواب سا ڈھابہ سٹائل جھنگا مسالہ بن کر تیار ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ